ہر سال کی طرح اس سال بھی بکرہ ایت کا تیوہار 29 جون کو سامنے آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہی ویواد نے جنم لینا شروع کر دیا ہے یہ ویواد ہے راجنطیق دلوں کے نیتاؤں کے بیچ کا یہ ویواد ہے منڈی سے بکرہ لاکر ساروجنی جگہوں پر اسے بیچنے کا دراصل سماج وادی پارٹی کے مہراش پردیس ادھیکش اور ودھائک ابو عاصم آزمی نے سرکار اور پرساسن پر گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ممبئی کے مسلم بہل علاقے میں بکرے کو لے کر لوگوں کو پرطارت کیا جا رہا ہے ابو عاصم آزمی نے کہا کہ ممبئی کے کرلا اور جگشوری جیسے علاقوں میں پولیس اور بی ام سی نے بکری پکڑنے کا کام شروع کر دیا ہے ایک طرح سے ابو عاصم آزمی نے اسے بکری چوری کا بھی نام دیا ہے وہیں دوسری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ حاجی ارافات نے سمجھ وادی پارٹی کے نیتہ ابو عاصم آزمی کو صفائی دیتے ہوئے کہا کہ بکرہ عید کے لیے پرساسن کی اور سے بخائدہ جگہ نردھارت کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود دیونار اور کلیان جیسے منڈیوں سے بکرے لاکر انہیں ممبئی کے روڈ پر غلط طریقے سے بیچنے کی قواعد میں کچھ لوگ جھوٹے ہوئے ہیں جو کی آسان ویدھانک ہے آم مریادید ہے اور گیر قانونی ہے اس کے ساتھ ساتھ حاجی ارافات جو ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے مسلم لیڈر ہے ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے جب سرکار اور پرساسن کی اور سے بکرہ کاٹ کر اسے بیچنے کیلئے جگہ بقائدہ نردھارت کی گئی ہے تو ایسے میں کسی بھی گلی محلے یا بیلڈنگ پرمائیسز کے باہر بکرہ کاٹنا کتنا اچیت ہے اس سے ایک سمودائی کی آستھا جو ہے وہ آہت ہوتی ہے حاجی ارافات نے یہ بھی کہا پولیس اور بی ام سی پرساسن کے ساتھ ساتھ راج سرکار بھی نہ بکرے کی وکری کے خلاف ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے خلاف لیکن جس نیم کو بنایا گیا ہے اس نیم کے مدد نظر لوگوں کو اپنا کام کرنا چاہیے ابو عاصم آزمی نے کہا کہ بکرہ ایٹ پر انہوں نے مومبائی پولیس کے سپیشل پولیس کمیشنر دیون بھارتی سے ملاقات کی اور ان سے یہ شکایت کی ہے کہ بی ام سی اور پولیس کو پولیس جو ہے وہ بکڑ بکرے پکڑ رہی ہے لیکن اس میں اب بجرنگ ڈل کے کارکرتا بھی شامل ہیں اور بکری پکڑنے کا کام جو گشوری اور کرلا جیسے علاقوں میں بہت زیادہ کیا جا رہا ہے وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتہ حاجی عرافات نے کہا کہ کرلا میں چاہے شیتل تھئیٹر ہو کلپنا تھئیٹر ہو یا پھر دکاندار کے باہر کی تصویریں ان جگہوں پر اوید طریقے سے بکرے کاٹے جاتے ہیں جو کی گر قانونی ہے اسمویدھانک ہے اسے دوسرے دھرم کی جو بھاونہ ہے وہ آہت ہوتی ہے حاجی عرافات نے یہ بھی کہا کہ گلی ہو یا محلہ یا پھر بیلڈنگ پریسر بکرے کاٹ کر اسے بیچنے کی اجازت سرکار نہیں دیتی ہے بقائدہ سرکار نے جانوروں کے لیے منڈے نیردھارت کی ہے اور وہاں جا کر آپ بکرے کھرید سکتے ہیں بکرے لوگوں کو بیچ سکتے ہیں لیکن آپ کسی سیارواجنگ جگہوں پر اوید طریقے سے بکرے نہیں کاٹ سکتے ہم پچھلے سیڈیڈے کو چیف منسٹر اور ڈیپٹری چیف منسٹر کے ساتھ ہمارا پورا ڈیلیگیشن پوری جتنی وہ مہارشتہ کے آفیسر ہیں ڈی جی سے لے کے کمیشنر سے لے کے سب بھی لوگ آئے تھے وہاں پر میں رئیس میرے ساتھ تھے سرطار بھائی جو منسٹر ہیں وہ سب تھے سب نے مل کر کے بات کی تھی اور سرکار نے وعدہ کیا کہ بکرید میں کہیں بھی کوئی گربلی نہیں ہوگی جو جو ہماری ڈیمینٹری سب انہوں نے مال لیا تھا تو ابھی مجھے کچھ میسیج آ رہا ہے کہ کورلا میں اور جگشری میں پولیس کے ساتھ مل کر مونسپلٹی کے لوگ بکرے پکڑ رہے ہیں میں مونسپلٹی والوں اور پولیس والوں کو بول دانا چاہتا ہوں کہ سرکار نے آرڈر دیا ہے کہ کوئی بھی بکرے پکڑے جانا نہیں چاہیے میں ابھی شریف دیوند بھاتی صاحب جو کمیشنر مل کر آیا ہوں اور انہوں نے ابھی کورلا کے جو ڈی سی پی ہیں اسے دیئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسے دیئے میں زیادہ پکڑے گئے ہیں کوئی بکرے پکڑنا نہیں چاہیے دیکھیں اس کے بعد بھی میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں 22641752 جو سارا 9967402100 یہ ہلپ لائن ہے جہاں بھی کشی کو کہیں بھی ایسی لگتا ہے کہ بجرن ڈل کے لوگ باتھی بھی چیزی کر رہا ہے یا کوئی دستے میں کوئی پریشان کر رہا ہے ان دونوں نمبر پر بات کیجئے ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ بخرید میں کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو آپ لوگ اس کیجئے اور جب کہیں سے نہیں کچھ ملے تو مجھے یاد کیجئے گا میں پوری کوشش کروں گا کہ پوری کمیونٹی کو اس بخرید میں کہیں کو تکلیف نہ ہو اور ہم لوگ عزت کے ساتھ میں اپنے اپنے جو ہے اس فریضوں کو انجام دے سکے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے دوست ہمارے آمدار جو ہمارے قوم کو کہیں نہ کہیں صحیح گائیڈلین دینے کا کام نہیں کر رہے ہیں ایسا کبھی بھی سرکار نے نہیں کہا کہ دیونار سلاٹرا ہاؤس چھوڑنے کے بعد یا کلیان منڈی چھوڑنے کے بعد آپ کہیں بھی بھی اور سرکار جا کے دکان رستے پہ لگائے میں ابو عشیم آزمی جی سے میں رئی شیک آمدار سے پوچھنا چاہوں گا بھائی کہاں کوئی ان سے سرکار کی کون سے ایسا گائیڈلین ہے جو کہا کہ جا کر کہیں پہ بھی گلی محلے کے اندر بکرے بیچے سرکار نے یہ کہا کہ دیونار سے بکرا خریدنے کے بعد یا کلیان منڈی سے بکرا خریدنے کے بعد آپ آپ کی بیلڈنگ میں لے کے جا سکتے اس کی ریشیٹ دی جائے گی آپ وہاں پر کاٹ سکتے ہیں آپ کی بیلڈنگ کی سوسائٹی اجازت ہو تو یا سلاٹر ہاؤس میں کاٹ سکتے ہیں یہ اجازت سرکار کے طرف سے ہاں کوئی گنڈا کوئی موالی آ کے دادا گری کر رہا ہے یا دکان سے بکرا چھین لے جا رہا ہے یا گاڑی سے بکرا چھین کے لے کے جا رہا ہے ایسی اگر کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو بلکل اس کے پر سرکار بڑا کڑا ویروت کرے گی ویروت کڑا